لَقَ الْحَمْدِ يَا اللَّهِ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَمَّا بَعِدْ سلسلہ تذکرہ اصلاف کا اس مبارک سلسلے میں ہم اپنے اصلاف کا ذکر خیر ان کے یومِ ولادت اور عرص کی تاریخوں پر کرنے کی سعادتیں حاصل کرتے ہیں آج جیس عظیم الشان شخصیت کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں وہ ہیں خلیفہ اول حضور تاج الشریعہ سند الواصلین آج آپ کا ذکر خیر ہم اس مناسبت سے کرنے جا رہے ہیں کہ سولہ شابان چودہ سے بارہ ہجری کو حضرت کا وصال ہوا تھا آپ کے وصال کی تاریخ پر آپ کی بارگاہ میں خراج یقیدت پیش کرتے ہوئے یا بیان ہم آپ تک پہنچانے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں انگریزی تاریخ آپ کے وصال کی تھی کس فروری انیس سو بے انوے دن جمعہ وقت صبح آٹھ بجے آپ کے وصال کی تاریخ ہے آج آپ کا ذکر خیر ہم کرنے کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں ہمارا موضوع ہے حضور حنیف ملت علی رحمہ کی دینی اصلاحی خدمات آپ کے خدمات پر کچھ باتیں کریں گے مزید آپ کے تقویٰ پر بھی کچھ باتیں انشاءاللہ آپ کو پیش کرنے کی سعادتیں حاصل کریں گے تجلیات حنیف ملت اس کتاب کے حوالے سے کچھ باتیں ہم آپ کو پیش کر رہے ہیں آئیے توجہ سے سنیے ہر قوم کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ بندوں کو بھیجتا ہے چنانچہ پیغمبر اسلام سے قبل بے شمار انبیاء و رسول تشریف لائے اور معاشرہ سے برائیوں کا صد باب کیے اور پھر اخیر میں ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور انہوں نے وہ معاشرہ کی اصلاح و برائیوں کا صد باب کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی ہے آپ کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آسکتا کیونکہ آپ نبی آخر الزمان ہیں اب جب معاشرہ میں برائیاں فیل جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا صد باب کرنے کے لیے اپنے خاص محبوب بندوں کو پیدا فرماتا ہے اور پھر یہ اولیاء اکرام ان برائیوں کو ختم کرتے ہیں جب ہم گلاب پور سیسوا کٹیا اور اس کے قرب و جوار کے بارے میں معلوم کرتے ہیں نیپال کا وہی علاقہ جس میں حضور حنیف ملت کے خدمات ہیں اس کے بارے میں جب معلوم کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ باتیں کھل کر آتی ہیں کہ وہاں بے شمار برائیاں تھی جن میں سے چند یہ ہیں وہاں کے مسلمان تعلیمی آفتہ نہیں تھے وہاں لوگ مشرکانہ رسوم اور تہوار خوب تزق و احتشام کے ساتھ مناتے تھے دین اسلام اور تعلیمات اسلام سے نواقف تھے مسلمانوں کی کوئی تنظیم نہ تھی یہ بڑی بڑی خامیاں اس علاقے میں تھی گلاب پور کے علاوہ عظیب بے شمار برائیاں اسی تھی جو مذہب اسلام میں قابل گرفت ہیں کیونکہ وہاں کے مسلمانوں کا نام بھی غیر اسلامی تھا مثلاً کلو جممن بدو وغیرہ اسی طرح وہ لوگ نماز پڑھنے کا طریقہ بھی نہ جانتے تھے یہاں تک کہ غسل اور وضو کا طریقہ بھی وہاں کے لوگوں کو معلوم نہ تھا اور وہ لوگ باقی سارے خرافات کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے گویا کہ مشرکانہ رسوم اور رواج کا طریقہ عام تھا وہاں کے مسلمان تعلیمات اسلام سے بھی کافی دور تھے چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اس سرزمین پر رحم آیا اور اپنا ایک خاص بندہ صوفی باصفہ حضرت حنیف ملت علی رحمہ و رزوان کو بھیجا تاکہ اس کے علاقے کے اور اس کے قلب و جوار سے برائیوں کا خاتمہ کیا جا سکے اور ایسا ہی ہوا آپ نے بڑی محنت و مشکت کے ساتھ ان برائیوں کا خاتمہ کیا جو ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھیں اس کے لئے سب سے پہلے آپ نے ایک دینی درسگاہ کی تعمیر کروایا کیونکہ آپ بخوبی جانتے تھے کہ یہ حالت سب سے بڑی بیماری ہے اگر لوگ غیر تعلیم یافتہ ہی رہیں گے تو برائیاں کبھی ختم نہیں ہو سکتی ہیں بلکہ ان برائیوں میں دن بدن اضافہ ہوتا رہے گا چنانچہ آپ نے اولاً لوگوں کو تعلیم کی اہمیت اور افادیت کو سمجھایا پھر ان کو نصیحت کیا کہ اپنے بچوں کو بھی علوم سے آراستہ و پیراستہ کریں چنانچہ ایسا ہی ہوا وہاں کے مسلمانوں کو یہ بات سمجھ میں آگئی اور وہ لوگ مدرسہ سے وابستہ ہو گئے اور پھر دور دور سے طلبہ حصول علوم اسلامیہ کے لیے آنے لگے اسی کے ساتھ آپ نے اصلاحی تقریروں آپ نے اپنی اصلاحی تقریروں کے ذریعے لوگوں کو سمجھایا کہ اسلام کا صحیح طریقہ کیا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مسلمانہ نے کٹیہ دیندار ہو گئے ان سے مشرکانہ رسم و رواج ختم ہو گیا اور پھر یہ لوگ اسلام کے دائرے میں زندگی بسر کرنے لگے چنانچہ کٹیہ کا ماضی اور حال کے حوالے سے مولانا امال اللہ قادری صاحب رقم ترازیں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت حنیف ملت نے کٹیہ اور اس کے قرب و جوار کے مسلمانوں کو سرات مستقیم سے لگا دیا اور صدیوں سے چلے آ رہے غلط رسم و رواج کو یک سر ختم کر دیا ورنہ حال یہ تھا کہ یہاں کے مسلمان مشریکوں کے تمام تہواروں میں بر چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے نادانشتہ طور سے یہ مشریکانہ مناسم اسلامی معاشرے کا جز بن چکے تھے حضرت نے ان کی جگہ اسلامی بودو باش کا الحمدللہ ماحول بنایا جانِ رحمت صفہ باؤن پہ یہ باتیں لکھی ہے پروردگارِ عالم نے اپنے اولیاء اکرام کی زبان اور نگاہ میں بے ہڑ تاثیر عطا فرمایا ہے ان اولیاء اکرام کی نظر پڑتے ہی بڑا سے بڑا سخت دل انسان ایک سیکنڈ میں نرم پڑ جاتا ہے اور ہزاروں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں بے شمار واقعات اس پر شاہد ہیں حضرت حنیف ملت کی کوششتوں سے وہ کٹیا صرف کٹیا نہ رہا بلکہ اس کا نام اب گلاب پور ہو گیا ہے اور آج حال یہ ہے کہ اس گاؤں میں کوئی ایسا گھر نہیں ہے کہ جس گھر میں ایک عالم دین نہ ہو بلکہ بعض خاندان کا یہ حال ہے کہ اس گھر میں سب کے سب عالم دین ہیں اور بحمدلہ آج حال یہ ہے کہ گلاب پور کٹیا میں مقررین مدرسین شورا مفتیان کرام اور مصنفین و معلفین کی کثیر تعداد موجود ہیں اب اسے قریت العلماء بھی کہا جاتا ہے اور بے شک یہ حضور حنیف ملت علی رحمہ کا فیضان کرم ہے غور کیجئے کہ جہاں اسلامی تعلیمات کی اتنی کمی کہ لوگ وضو گسل کا طریقہ نہ جانے لوگ اسلام سے اتنے ناواقف کہ مشرکانہ رسم و رواج میں شریک رہے اور کچھ ہی سال میں اتنا بڑا انقلاب آ جائے کہ اس علاقے کے لوگ جو علم دین سے یکثر ناواقف تھے وہاں علماء کی کسرت ہو جائے گھر گھر علماء ہو جائیں تو آپ یہ یقیناً آپ کہیں گے یہ بات کہ یہ کسی انقلاب لانے والی شخصیت کا کام ہے یہ ان کا کام ہے جن کو اللہ کریم ولایت عطا فرمایا ہو چونکہ عام آدمی اتنا کچھ نہیں کر سکتا اتنا بڑا انقلاب لانے کے لیے اللہ کریم کی ولایت کی حاجت ہے اللہ کریم نے ایسے بندوں کو پسند فرما کر کے ایسے جگہوں کے لیے ان کا انتخاب فرمایا حضرت مولانا محمد علیاس مصباہی اندلوی صاحب قبلہ اپنی تعلیف کردہ کتاب تذکرہ علماء اہل سنت سیتہ مڑی میں لکھتے ہیں کہ حضرت حنیفہ ملت علی رمہ کی دینی مذہبی تدریسی اور تبلیغی خدمات کا دائرہ نیپال کے ساتھ زیلہ ستہ مڑی کے دیار و امسار تک فیلا ہوا ہے آپ اپنی زندگی کی آخری سانس تک مذہب و ملت اور مسلک علی حضرت کی بے لوس اور پرخلوس خدمات آپ دیتے رہے جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج علاقہ کی سنیت آج علاقہ کی سنیت کی جو عظیم بہا رہے ہیں وہ آپ ہی کی ہماگیر خدمات کا سمرہ ہیں یعنی آپ کی خدمات صرف گلاب پور یا نیپال میں ہی محدود نہیں ہیں نیپال کی سرحدیں فلانگ کر کے ہندوستان کے علاقوں میں بھی حضور حریف ملت علی رحمہ و رزوان کی خدمات الحمدللہ دنیا آپ کی خدمات کے گنگا رہی ہیں حضور حریف ملت نے اصلاحی تحریک شروع فرمایا جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عوام سے سارے خدافات ختم ہو گئے اور اسلامی طریقے رائج ہو گئے چنانچہ محافیل ملاد بکسرت منعقد ہونے لگے ہر سال اسلامی مہنے کی گیارہ تاریخ کو گیاروی شریف بنام سیدنا غوث اعظم عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ تعالی منایا جانے لگا لوگ شریعت اسلام کے پابند ہو گئے اور آپ کی جد و جہد سے ایک عالی شان مسجد کی تعمیر کی گئی تاکہ مسلمانہ نے کٹیہ خشو و خضو کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہوں پھر بفضل الہی نمازیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور اب حال یہ ہے کہ نمازی بہت زیادہ ہیں اور حضرت کا فیضان جاری و ساری ہے اب تو اس گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے لئے الگ سے ایک شعبہ بھی قائم کر دیا گیا ہے کیونکہ اس سے انکار قطعاً ممکن نہیں ہے کہ بچوں کی تعلیم بچوں کی پہلی تربیت ماں کی گود سے ہوتی ہے چنانچہ اگر ماں سوالحہ اور آبیدہ ہوں تو بچے بھی نیک اور سوالح ہوں گے اور اس طرح حضرت کا مشن آج بھی جاری و ساری ہے اور وہاں دن بدن اصلاحی اور دینی تحریک ترقی پذیر ہے اور انشاءاللہ یوں ہی ترقی کرتا رہے گا در حقیقت آپ علی رحمہ کا مقصد صرف مسلمانوں ہی کی اصلاح نہ تھی بلکہ آپ انسانیت کی اصلاح کرنا چاہتے تھے اس کے لئے آپ نے ہمیشہ حد تل امکان کوشش کیا ہمیشہ آپ نے عدل و انصاف امن و مساوات اور حق گوئی کا درس دیا یہی وجہ ہے کہ بے شمار غیر مسلم حضرات آپ سے متعصر ہوئے اور وہ لوگ آج بھی آپ کی تعریف و توصیف میں رتب اللسان ہیں انسانیت کے قظیم خدمتگار کا نام حنیف ملت ہے اور جن لوگوں نے آپ کی زندگی کو قریب سے دیکھا ہے وہ بارہا آپ کا ذکر جمیل کرتے ہیں میں نے لوگوں سے بارہا کہتے ہوئے سنائے کہ ایسا انسان بہت کم ملتے ہیں یا ملنا بہت مشکل ہے جو اصلاح معاشرہ اور خدمت دین اسلام کی گرز سے پوری زندگی قوم کے لیے وقف کر دیا ہو آپ علیہ رحمہ اصلاح معاشرہ وہ تبلیغ اسلام کی گرز سے دور دراز علاقے کا بھی سفر کرتے تھے خاص طور سے دور دراز علاقوں کی طرف مہافیلے میلاد میں تشریف لے جاتے ہیں حالانکہ اکثر اوقات آپ کو پاپ یادہ ہی سفر کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑتے ہیں اور یہ سب صرف اور صرف اس لیے تھا کہ آپ کا مقصد خدمت اسلام تھا ہنہیں آس پاس کے علاقوں میں تبلیغ دین کے لیے میلاد کے لیے آپ کو تشریف لے جانا ہوتا پیدل ہونا ہوتا پیدل بھی آپ تشریف لے جاتے یہاں مشکتیں اٹھائیں صعوبتیں اٹھائیں پریشانیاں اٹھائیں اور خندہ پریشانی سے اٹھائیں چونکہ آپ کا مقصد آپ کا حدف تھا تبلیغ اسلام اور علاقے سے برائیوں کا خاتمہ اب زبردست ایک متقی اور پرہزگار شخصیت بھی ہیں مذہب اسلام میں زہد و تقوی کی بڑی اہمیت ہے جیسا کہ حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی گوڑے کو کسی کالے پر اسلام میں کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے فوقیت صرف اور سکھ صرف متقی اور پرہزگار کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہی بندہ محبوب ہے جو زہد و تقوی کے عالی مراتب پر فائز ہوتے ہیں اور جو بندہ مومن کامل جتنا خلوص کے ساتھ رب تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ہی خوش ہوتا ہے خود ہمارے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زہد و تقوی کے عالی مراتب پر فائز تھے پوری پوری رات عبادت و ریاضت میں مصروف رہتے گویا کہ حضر علیہ السلام نے اپنے متبعین کو بھی یہی درس دیا کہ اے میرے امتیوں زہد و تقوی اختیار کرو اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروی حاصل کرو گیا چنانچہ اس زاویے سے بھی زہد و تقوی کے زاویے سے بھی جب ہم حضرت حنیف ملت کی حیات تیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ بات ایاں ہو جاتی ہے ظاہر ہو جاتی ہے کہ آپ متقی و پرہزگار بھی تھے قرآن شریف میں جو علیہ کرام کے صفات بیان کیے گئے ہیں وہ سارے صفات حضور حنیف ملت کی ذات پر موجود تھی یہاں پر حضور حنیف ملت علی رمہ کے وہ چند اوصاف آپ کو میں سناتا ہوں کہ جو علیہ کرام اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں میں پائے جاتے ہیں حضور حنیف ملت علی رمہ شریعت اسلام کے پابند تھے ہمیشہ اسلامی وضع قطع میں رہا کرتے تھے نماز پنجگانہ باجمعات ادا کرتے یہاں تک کہ آپ نماز پنجگانہ اور جمعہ کی نماز کی امامت بھی خود ہی کرتے تھے جب آپ راستے سے گزر رہے ہوتے تو آپ کی آنکھیں صرف راستہ کی طرف ہوتیں اور زبان پر تسبیح و تحلیل کا ورد ہوتا آپ ہمیشہ فضول باتوں سے پریز کرتے اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور پند و نصاح کرتے تاکہ عوام کے اندر خوف خدا پیدا ہو اور وہ اپنے خالی کے حقیقی کے عبادت کریں نماز فجر کے بعد بلا ناغہ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے آپ کا چہرہ کافی پر لونک تھا اور زندگی کے آخری ایام میں داڑی سفید ہونے کی وجہ سے چہرہ پر نورانیت کا اور بھی اضافہ ہو گیا تھا ہمیشہ دنیاوی حرس و تمہ سے آپ نے اپنے آپ کو پاک صاف رکھتے تھے بلکہ قناعہ پسندی آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی سلام کرنے میں ہمیشہ پہل کرتے چاہے آپ کے سامنے آپ کا کوئی شاگرد ہی کیوں نہ ہو آپ سبوں سے اخلاق سے ملتے اپنے شاگردوں سے خیریت معلوم کرتے گاؤں اور دیہا سے آنے والوں سے نرمی اور خوش اخلاقی سے گفتگو فرماتے ان کے علاوہ آپ بے شمار ایسے اعصاف کے ایسے خوبیوں کے حامل تھے جن سے اندازہ ملتا ہے کہ آپ ایک عظیم صوفی وہ بندہ مومن اور ولی کامل انسان تھے چنانچہ آپ کی اتباع شریعت کے بارے میں مولانا مفید عالم قادری صاحب لکھتے ہیں کہ احکام شریعت کی پابندی نے حضرت حنیف ملت کی روحانی طاقت میں چار چاند لگا رکھا تھا جی ہاں روحانیت کی ترقی ایک بڑی تعداد ہے آج نوجوانوں کی بھی جو روحانی طاقت کو بڑھانے کی بات کرتے ہیں روحانی طاقت کو بڑھانے کے لئے عمل تلاش کرتے ہیں کوئی وظیفہ کوئی ورد طلب کرتے ہیں اگر روحانی طاقت بڑھانی ہے تو اس کا ایک واحد ذریعہ یہ ہے کہ آپ شریعت کی پابندی کریں جی ہاں حرام سے بچیں اللہ کی فرما برداری کریں جو چیز کا حکم دیا گیا کریں جو چیز کا منع کیا گیا اس سے رکھیں اس سے بہتر وظیفہ روحانی طاقت بڑھانے کے لئے نہیں ہے جی ہاں حضور حنیف ملت حتی الامکان آپ کتاب و سنت پر پورے طور سے عمل پیرا ہوتے تھے ہمیشہ باوزو رہتے تھے کسی کا قول و فعل سنت کے خلاف دیکھتے تو فوراں ٹوک دیتے تھے نماز پنجگانہ کے علاوہ قسرت سے نوافل پڑھتے تھے نیز نماز پنجگانہ جمعہ عید بقر عید کی امامت بھی آپ خود فرماتے تھے انسان کے اندر تقوی اس وقت آتا ہے جب اس کے دل میں خوف الہی پیدا ہوتا ہے کیونکہ خشیت الہی سے انسان یاد الہی میں مشغول ہوتا ہے اور پھر اس مومن کا ہر قول و فعل سنت رسول کے دائرے میں ہوتا ہے چنانچہ حضور حنیف ملت علی رمہ کی ساری زندگی خوف الہی میں گزری تھی وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے کہ ان کا کوئی بھی قول و عمل سنت کے خلاف نہ ہو اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ تصوف کے آلہ مرتبے پر فائز ہوئے اور صوفی باصفہ کے لقب سے ملقب ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا ان پر اتنا انعام و اکرام ہوا کہ آج ہزاروں لوگ آپ سے روحانی فیوز و برکات حاصل کرتے ہیں آپ ہمیشہ لوگوں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے اور نصیحت کے ذریعے معاشرہ کی اصلاح فرماتے کیونکہ آپ کو بخوبی معلوم تھا کہ اصلاح معاشرہ کی سخت ضرورت ہے اگر معاشرہ اچھا نہ ہو تو پھر بے شمار برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں گویا کہ آپ اپنے اصلاح فی کرام اور بزرگان دین کے طریقے پر عمل کر رہے تھے کیونکہ بزرگوں کا طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو اچھی باتوں کا حکم دیتے اور برائیوں سے منع کرتے تھے یہ حضور حریف ملت کی ذات ہیں جس پر کچھ باتیں میں نے آپ کو پیش کیا ہے آپ کی صیرت پر کئی کتابیں ہیں آپ ان کتابوں کو حاصل کریں مطالعہ کریں میرے پاس تقریباً چار پی ڈی ایف ہیں سوانِ حنیفِ ملت ہے تجلیاتِ حنیفِ ملت ہے نقوشِ حنیفِ ملت ہے جانِ رحمت ہے ان کتابوں کو حاصل کریں پڑے ہر حضرت کی ذات پر انشاءاللہ آپ خوب برکتیں حاصل کریں گے سولہ شابان حضرت کے عرص کے موقع پر بارگاہِ اللہ کریم میں دعا ہے مولا اس عظیم الشان بندے کوئی قبر پر ان کی ترمتِ انور پر خوب رحمتِ مرکتِ نازل فرما ہمیں ان کا فیض ان کے وفات کے بعد بھی عطا فرما آمین بجاہِ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم